ڈرگ دوستو نیبولائزر ڈرگ ہم نیبولائزر مسین کے دوارہ فیپڑوں میں لیتے ہیں اس کے دوارہ سیدھے ڈریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے دبا اور فیپڑوں کے بیچ میں یہ سیدھے دبا جلدی سے اور تی بگتی سے فیپڑوں میں پہنچ جاتی ہے اور اپنی ایکٹیوٹیز کو کرتی ہے ہم یہ نیبولائزر ڈرگ کا یوش کب کیوں کرتے ہیں جو ہمارے فیپڑوں میں نیومونیا ہو برونکائیٹس ہو ہم لگے گی سانس لینے میں دکت ہو رہی ہو آدھی حدوری سانسیں ہو رہی ہو سانس صحیح طریقے سے ہمارے باڈی میں جانے رہی ہو اور پسلیاں چل رہی ہو تب ہم اس نیبولائزر ڈرگ کا یوش کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ نیبولائزر مسین میں ہم اس تھلین جسے ہم سالبوٹامیل نام ہوتا ہے اس میں سالڈ ہوتا ہے اور ویڈیو سو نائٹ ایک گلو کارٹی کوڑ ہے اور ایک ایمیل این ایس ان تینوں کو ملا کر ہم مکس کر لیتے ہیں اور نیبولائزر مسین میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا آگے پروسس چلتے رہتا ہے ہم این ایس کا یوش کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کرتے ہیں میں پتا ہے کہ این ایس ایس سے ہماری بڑی میں جا کر اچھا فر کرتا ہے ریسپیریسن سسٹم میں اب اس نیبولائزر مسین کا یوش ہم دن میں تین وار کریں اس کے کیا تا ہے نیبولائزر مسین کے مو اور ناک میں جو بھاپ بنتی ہے نیبولائزر مسین کے دوارہ وہ بھاپ میں دوا ہوتا ہے اور وہ سیدھے ہمارے فیبرو تک پہنچ جاتی ہے اور اس نیبولائزر مسین کا دن میں ہم تین وار یوش کریں ایک سبتہ تک یوش کریں اور تب تک یوش کریں جب تک دوا ملکل اس میں سماپت نہ ہو جائے اب ہمارے پاس نیبولائزر مسین نہیں ہے تو ہم ایک برطل لیں اس میں پانی کو وائل کریں پھر اس میں ہم یہ دوا مکس کے ڈال دیں تب جو بھاپ ہوتے ہیں مہوں سے مہوں اور ناک کے دوارہ ہی لے سکتے ہیں ایک ہی الٹرنیٹ ہے ہمارے پاس نیبولائزر مسین نہیں اب کون کون سی دوایاں ہیں تو اس میں میں لی آتی ہے ایک کارٹیکوشٹر ہوتا ہے اور برانکو ڈائلیٹر ہوتا ہے اور ایک انٹیکولینرگک تو اب کارٹیکوشٹرینڈ میں آپ کی سب سے بڑی دوا ہے بیوڈی سو نائٹ جو پوائنٹ فائی مجی کنسنٹریشن میں آتی ہے بیوڈی کوڈ ڈریڈ نیم ہے اس کا اور 2 ایم ایل ہوتی ہے اور دوسری دوا ہے ایس تھلین جسے سالبوٹا مول سالبوٹا ایک برانکو ڈائلیٹر ہے 2.5 ایم ایل کی کی ماترہ میں آتی ہے تو ہم اس کو بڑوں میں بڑے بڑے پیسنٹ ہے پورے کا پورا یوز کر رہے ہم بچوں میں اس کا آدھا کر سکتے ہیں اور جب نیبولائزر مسین میں ہم ڈالیں گے اس تھلین بیوڈوسونائیڈ اور ایک ایم ایل این ایس تینوں کو مکس کر کے ڈالیں گے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم این ایس کو لے چاہے نہ لے اگر این ایس کو لیں گے تو کافی اچھے پرنام ہمارے سمکس آئیں گے اور لیووٹا رول لیووالوٹا رول ایک برانکو ڈائلیٹر ہے جنہیں ہم سالبوٹا مول بھی کہتے ہیں اور تیسری ڈرگ ہے ایپر ایٹروپائنم یہ ایک اینٹی کولینرڈجک ہے اور لاشٹ میں آتا ہے اینٹی بائٹک کو بھی ہم انہیلر کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں توبرامائسین 0.25% میں آتی ہے توبرامائسین اور اس کے ساتھ الگ دوسرے امائنوں کے لئے کو سیانے ہیں توبرامائسین ہو گیا توبرامائسین ہو گیا اس کے بعد امیکاسین جنٹامائسین اور دوسری اینٹی بائٹک ہے ایزی ٹریونم کولیشٹین سلفیٹ ہم اس کا میں نے پہلی بتایا تھا کہ اس کا تب تک یوز کریں جب تک مسین میں دواہ بچیں اور دن میں تین وار یوز کر کافی اچھا رہتا ہے اس کا ریجلٹ نیبولائزر پروسیس ہو اور ہم اس کا ایک الٹرنیٹ ہے ناکس جب ہماری ناک میں ناک بلوک ہو گئی ہو تو اب ہم کیا کر رہے ہیں تو سیلائن نوزڈو بنا لیں اس میں کیا کام کریں گے ہم پوائنٹ نائن پرشنٹ ناک کی بونے لیں ناک میں ڈالیں تو اس کے کیا ہوگا کچھ سمیہ پاس بریثنگ اپنے آپ شروع ہو جائے گی اور ناک کا جو راستہ ہے وہ اپنے آپ کھل جائے گا پھر اس میں پوائنٹ نائن پرشنٹ ہمیں ناک لینے کے بعد اس میں تو لیں گے تو ناک لگا پوائنٹ نائن پرشنٹ جو آتا ہے ناسس کا جو سو ایمیل کی بوتل آتی ہے اس سے ہم ٹین ایمیل ناک لے لیں پھر اس میں سو ایم جی لنکو مائنسین ڈال دیں لگوا کہ سو ایم جی کنسنٹریشن میں آتی ہے لنکو مائنسین تو اس میں اسے لنکو مائنسین نکال لیں بوتل میں بھر لیں اور ناک میں اسے ڈال لیں ناک ڈالنے میں ساتھ ساتھ ہم آنکھوں میں بھی ڈال لیں یا آئی ڈرپ کے روپ میں بھی کام کرے گی نیبولائزر ڈرگ آپ کو مارکٹ میں ریپلس کے فارم میں ملے گی بیوڈو سنائیڈ کا ریپلس سالبوٹا مول کا ریپلس لیبو البوٹرول لیبو سالبوٹا مول اور البوٹرول کے ریپلس ملتے ہیں تو ہم مارکٹ میں اسے آسانی سے سے لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ٹوبرامائسین کا بھی ریپلس انہیلا ریپلس آتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ کا ریپلس سیون پرسنٹ کی کنسنٹریشن مارکٹ میں ملتا ہے